سائز اکرام اور ہم مکتب ساتھیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شائر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ کی تمام شائری اول تاخر مسلمانہ نے عالم کے لئے ایک پیغام ہے ایک عالم گیر پیغام جس کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ دین اسلام سے پوری پوری واقفیت حاصل ہو لہذا کہ کوئی جاہل حضرت اقبال آپ کے پیغام کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا وجہ میں بیان کر چکا ہوں کہ حضرت علامہ اقبال آپ کو اکلام ہمیں نئے جہان سے متعارف کرواتا ہے جناب صدر ہم جانتے ہیں کہ حضرت علامہ اقبال آپ پیدا ہی ایک ایسے زیشان و زیمکار خاندان میں ہوئے جس میں اسلامی خصوصیات ہمائی طور پر اجاگر تھی حضرت علامہ اقبال آپ کو شروع ہی میں ایک ایسے جید عالم افتاد نصیب ہوئے جو دین اسلام کے قابل تکلیب نمینا تھے میری مراد حضرت علامہ سید میر حسن سے ہے کہ جنہوں نے درکشندہ خصوصیات اور دین اسلام اور قابلیت سے اسلامی طکن کی ایسی آپ پیاری کی تھی کہ جس نے حضرت اقبال جیسے پر دو بار پیدا کیے کہ ان کے احسانات کا سایہ تعدیر قائم رہے گا اور یہ ایسی تحصیل کا نتیجہ ہے کہ حضرت اقبال آپ کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ مستقل طور پر ایک جنہی حسیت اکتیار کر چکا ہے میرے عزیز دوستوں میرے استاذ اقرام متوجہ ہو جیئے آپ جاتے ہیں کہ شاہین ایک خدار ہے وہ مہا ذات اقبالہ کے لیے بلندیوں سے نشید کی طرف نہیں آتا وہ عابدانہ جو پرواز کو خدار کر دے شاہین کے نصیق اس عابدانہ موت ہے اسی پر حضرت علامہ اقبال آپ کیا خوب لکھتے ہیں اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی وہ پرواز میں خداری جناب صدر حضرت علامہ اقبال آپ کا بیغام اسلامی خداری کا بیغام ہے بندے کو ہزاروں دروازے سے چھوڑا کر ایک ہی چوکھٹ پر جھکاتا ہے جو اس دروازے پر جھک گیا اس کے لیے کوئی